دوستو میں سواہ کرتا ہوں اپنے چینل ٹیک لیپ پر اور آج اپنے بات کریں گے اس سیٹ کے بارے میں جو آپ کو دس ہزار روپے کے گینج کے اندر مل جاتا ہے اور جس کے اندر کافی اچھی اچھے بیکس ہیں اور نوکیا کا بیسٹ ویلیو فور منی فون اس کے بارے میں بات کریں گے جو بیس سے بائیس جنوری تک جو فلپ کارٹ پر سیل ہوگی اس میں امیلیبل رہے گا بیلوو ٹین تھاؤزن روپیز اب بات کریں گے اپنے فون کے کچھ ایک فیچر کے بارے میں کیوں یہ فون تنا خاص ہے دس ہزار روپے کے اندر پتاتے ہیں اور پتاتے ہیں کیوں ہے یہ فون تنا خاص اگر اپنے فیچر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ملتا ہے پانچ پینٹ آٹ ہیچ کا فل اچڈی پلس ڈسپلی ہے یہ ساتھ سو بیس پک سلتا ہے آپ ڈسپلی کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کو اور کیمرہ کی بات کریں جو اس کا بیک کیمرہ ہے وہ کافی اچھا ہے جس کے اندر آپ کو تیرہ ایل پی کا پرائمری کیمرہ پلس پانچ ایمٹی کا ڈیپٹھ میزنگ کیمرہ ملتا ہے جو کہ کافی اچھا بلر ایفیکٹ دیتا ہے اور فرنٹ کیمرے کی بات کریں وہ بھی کافی اچھا دیکھنے میں مل جاتا ہے اس کے اندر ایٹ بیگا پک سلتا فرنٹ کیمرہ دیکھنے میں مل جاتا ہے اور ایمیج ایڈوانس اے ای میجنگ یعنی کی فوٹو کو اپنے آپ سے ہی ایڈجسٹ کر لیتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے ایمیجنگ کے اندر اور اگر میں اس کے خاص فیچر کی بات کروں جو کہ نوکیا کے فون کے اندر ہوتا ہے وہ ہے کہ ڈیول سائٹ موڈی یعنی کہ آپ فرنٹ اور بیک کیمرہ دونوں کو ایک ساڑ لائیو سٹریمن کے اندر یوز کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں اب آپ نے دیکھیں گے آگے اس ویڈیو کے اندر اگر میں فون کے ڈیزائن کی بات کروں فون کا کافی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بوٹ شیف نوچ بلکل آئی فون کی طرح اس کا ڈیزائن ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایٹ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپیکر اور بیک کی اگر میں بات کروں تو کافی اچھے گلاس پریمیم لکنگ بیک دیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو انڈرویڈ ون سے پاورڈ ہے جہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹ سکینر، ڈیون کیمرہ اور فلیش مل جاتی ہے تو کافی اچھا لگزری ڈیزائن ہے فون کی اگر میں بات کروں اگر آپ بہت ہی اچھا ڈیزائن والا فون چاہتے ہیں تو میں اگر ہوں گا اس سے بہتر کوئی فون نہیں ہے دس ہزار پے کی سیگمنٹ کے اندر کیونکہ اس کے ڈیک میں بھی گلاس فنش دیا گیا ہے تو چلیئے اب کر لے پہیں ہیں فون کون دیکھ سکتے ہیں آپ فون کو انڈرویڈ ون سے پاورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فون ہو گیا ہے اون اب اپنے آگے بات کر لیتے ہیں فون کے مین فیچر اس کے کیمرہ کی کیمرہ کی بات کریں تو کیمرہ کافی اچھا کیمرہ دیا گیا ہے آپ کو نوکیا فائیب بینڈ ون پلس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پکسل اور یہاں پہ کافی سارے ایفیکٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کی آپ کو چیزوں کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں جیسے کی ہمارے پاس یہاں پہ لیول جو ہے دیکھیں جیسے کی آپ کے پاس ہی میجرز ریزلٹ آ جاتے ہیں ایسے تو گوگل لینس دیا گیا ہے اس فون کے کافی اچھی بات ہے جو کی انٹرویڈ کی نیکسٹ اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر موشن آن یا آف کا اپشن اور جو دیا گیا ہے خاص وہ ہے آپ کے پاس ٹائمر دیا گیا ہے یہ یہاں پہ آپ کو فلیش دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی کیمرہ کے بارے اب بات کر لیتے ہیں پرو کیمرہ بوکی ایفیکٹ کی آپ لائی بوکی ایفیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتاہتے ہیں ڈیپٹ سینس کے بارے میں آپ میں ایک فوٹو کلک کر کے دیکھتے ہیں آپ نے اس کو مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میج کو دیکھیں آپ کو کافی اچھے کارنگ آف میج کافی شارپ پوکس مل جاتا ہے اور بھی بہت سے ایفیکٹ دیکھنے مل جاتے ہیں پرو نوما ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اور آپ کو سکیئر والا جو کی کچھ خاص نہیں ہے پر مل جاتا ہے لائی بوکی ایفیکٹ کافی اچھا ہے اس فون کا ڈیپ سکسس کی بات کرو ویسے فوٹو بھی کافی اچھی چیز دیتا ہے ویسے فوٹو کی اگر بات کی جائے تو ویسے فوٹو بھی کافی اچھی دیتا ہے سامنے ہی ایک فوٹو دیتا ہے کافی اچھی بات ہے فون کا سلو موشن اب کیسے ورک کرتا ہے سلو موشن یہ آپ نے دیکھیں سلو موشن ایفیکٹ کے ساتھ آپ پکچر کوالٹی بھی دیکھ لیجئے فون کی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں سلو موشن ایفیکٹ کافی اچھا افیکٹ دیکھنے ہوں بل چاہتا ہے سلو موشن میں اوکی افائی پین ون پلس کی بات کر لیں فون کے بچے اگر دل فیچر کی بات میں کر میں کروں کافی اچھا آپ کو کیمرہ دیکھنے کو تو مل ہی جاتا ہے اور اس کا پروسیسر بھی کافی اچھا ہے پروسیسر اس کے اندر دیا گیا ہے ہیلیو کا پی سکشی جو کی کافی اچھا اور فاسٹ پروسیسر ہے آپ کو پب جی رننگ دیکھنی ہے تو پب جی رن کر کے بھی دکھا لیتے ہیں پب جی کی اگر میں بات کروں تو ڈیڑھ چی بی کی ٹی ایم ہے اور آپ سب جانتے ہی ہے اس کے بارے میں تو پب جی رننگ سپیٹ دیکھ لیجے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائی پب جی سٹریمیگ آن اوکی 5.1 پلس آپ دیکھ سکتے ہیں پب جی رننگ پروسیسر کافی فاسٹ پروسیسر ہے اور یہ اپیٹس کے ساتھ ہے اور نیکسٹ اپنے بات کر لیتے ہیں باب جی جو رننگ کر لیتے ہیں موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے گرافکس کے ساتھ آپ اس لیے ان کو کھیل سکتے ہیں اب اس گرافک سیٹنگز کی اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ اپنے یہ گرافک سیٹنگز یہاں پہ اپنے گرافکس کھول لیتے ہیں گرافکس کے اندر ابھی تو سموتھ اور یہ ایچ ڈی آر تک سپورٹ کرتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ایچ ڈی آر گرافکس آپ کے سامنے ہیں آپ اچ ڈی آر گرافکس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اچ ڈی آر کافی اچھی گرافکس تک آپ اسے کھیل سکتے ہیں اور ایچ ڈی آر گرافکس جو ہے وہ اس کے اندر ابلیول نہیں ہوں گے میری ساتھ سے دیکھیں ٹرائے کر لیتے ہیں اپنے کمنگ سون ہے بلکل نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اندر جلد ہی کیونکہ فائپ اینڈ ون پلس کے اندر الٹر ایچ ڈی گرافکس گیم کے دورہ انکلوڈ کیے جائیں گے تو آپ کے سامنے ہیں کہ کافی اچھا جو ہے اس کے اندر گیم چلتا ہے سموتھ چلتا ہے ایچ ڈی آر موڈ پر بھی کافی اچھی پرپومنس ہے اگر میں پروسیسر کی بات کر تو بہت ہی اچھی اچھی پرپومنس ہے اس کے لئے آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ کی جائل سلوڈ رننگ ہو رہی ہے گئر کہیں بھی کوئی لیپس نہیں ملتا آپ کو دیکھنے کو یہ تھا پبچو پلائن آن نوکیا 5.1 پلس اور اس فون کے اندر آپ کو ایسا سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کے سامنے ہیں فون اگر یہاں پہ پڑا ہے تو پڑا ہے اس کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہے جیسے ہی اپنے اس کو اٹھاتے ہیں دھولی دیر کے لئے اور ہینڈ میں آتا ہے جو یہ ٹائمر شوک آتا ہے جو کافی اچھی بات ہے اس فون کے آپ کے سامنے اس فون کا سینسر ہے موسیقی موسیقی